اسلام علیکم میں ڈاکٹر افشین کمال اور ایک فیزو تھرپیس با پروفیشن بیٹر افشین فیزو ڈوز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ پوشٹرل بیک پین کو اوائیڈ کیس طرح سے کر سکتے ہیں فار اگزمپل وہ لوگ جو بہت زیادہ ٹائم کے لئے سٹنگ پوزیشن میں بیٹھتے ہیں جیسے کہ بینکرز ہو گئے ٹھیک ہے بینک میں کام کرنے والے یا پھر آفیسز میں ورک کرنے والے یا پھر سٹوڈنٹس جو کافی ٹائم کے لئے ایک ہی سیٹ پر بیٹھے رہتے ہیں سیم پوشٹر میں ٹھیک ہے سیٹنگ میں ہو یا سٹیننگ میں ہو ٹھیک ہے پوشٹر کی وجہ سے کافی لوگوں کو اس طرح کا مسئلہ آتا ہے کہ وہ بیک پین کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کمر میں درد بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ گردن کا درد بھی ہوتا ہے ہم آج بیک پین کے بارے میں بات کریں گے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ لوگ آوائیڈ کر سکتے ہیں میں فائیف ٹپس دوں گی آپ لوگوں کو جو اگر آپ فولو کریں گے تو پوشٹر کا جو بیک پین ہے پوشٹرل بیک پین ہے وہ ریلیف ہو جائے گا وہ آپ کو نہیں ہوگا آوائیڈ کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہاں پر جو فرسٹ ہی پینا میری اس میں یہ ہے کہ آپ نے پوشٹر کو کریکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے جب بھی بیٹھنا ہے سٹنگ پوزیشن میں یہ ہے رونگ وی اپنی یہ جو نیک ہے یہ نیک والے ریجن کو فارورڈ کر کے ہیڈ کو آگے کی طرف موف کرنا اور کندھوں کو بھی آگے کی طرف لے آنا ٹھیک ہے تھوڑا سا جھوک کر بیٹھنا یہ جو پوشٹر رہینا یہ رونگ ہے جو کریکٹ پوشٹر رہینا وہ کیا ہے کہ بلکل سٹریٹ لائن میں آپ کی نیک کاری ہے سپائن کے ساتھ ٹھیک ہے سیدھا سٹریٹ ہیڈ نیک اور یہ جو سپائن ہے بلکل اریکٹ پوزیشن میں ہو اپنے کریکٹ پوشٹر بنانا ہے یہ ایک رائٹ پوشٹر جا رہا ہے اور یہ جو آپ کے ہینڈز ہیں اور آرمز ہیں یہ سپورٹیڈ ہو آپ خیال کریں کہ اگر سیٹ ہے تو اس کے آرم جو آرم ریسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ رکھ لیں یا پھر ٹیبل اگر آپ کے آگے ہے سامنے کاؤنٹر یہ ٹیبل کچھ بھی ہے تو وہاں پہ اپنے یہ آرمز جو ہے یہ رکھ کے بیٹھیں اس کے علاوہ لیکس کو کرس کر کے نہ بیٹھیں یہ کچھ پوشٹر ہوتے ہیں جس کے وجہ سے بہت زیادہ منہ پرون ہوتا ہے کہ بیک پین کی طرف چلا جائے اگر وہ رانگ پوشٹر میں بیٹھتا ہے بلکل سٹیٹ سٹارٹ میں آپ کے لئے یہ انکمفرٹیبل ہوگا اگر آپ اس پوزیشن میں زیادہ ٹائم کے لئے بیٹھتے ہیں تو یہ والا پوشٹر آپ کے لئے انکمفرٹیبل ہوگا جیسے جیسے آپ عادت بنائیں گے تو اس کی بن جائے گی اور یہ اچھا دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے یہ پوشٹر اور اس کے لانگ ترم ایفیکس بھی ہیں کہ آپ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتے ہیں اس کے علاوہ کہ آپ کے مسئل سٹینٹ ہوتے ہیں فٹیگ کم ہوتے ہیں آپ کے تھکاوٹ کم ہوتے ہیں بیک پین نہیں ہوتا اس کے لئے سٹینڈنگ میں اس طرح کا پوشٹر سے یہ باقی ہیڈ آگے کر کے یا انکمہ کمر کا یہ والا یہ بینڈ کر کے اس طرح سے پیچھے جھوک کے اس طرح سے کھڑے ہونا یہ غلط پوشٹر ہے چلتے ہوئے بھی آپ نے بلکل اپنا پوشٹر اس طرح سٹریٹ رکھنا ہے یہ کان ہوتے ہیں یہ ہماری کولر بون ہوتی ہے یہاں پہ تو اس کے ساتھ لیول پہ ہوتی ہے کہ شولڈر آگے کی طرف نہ ہوں بلکہ پیچھے والا سائٹ پہ ہوں اور آپ کے یہ جو چیسٹ ہے یہ فارورڈ ہو چیسٹ آگے کی طرف ہو ٹھیک ہے اور یہ سائٹس پہ ہوں آپ کے آمز یہ صحیح پوزیشن ہے سپائن بلکل آپ کا صحیح جیسے سکارز ہوتی ہے ویسے نیوٹرل ہوں اور بیٹھتے ہوئے نا پاؤں بھی خیال کرنے کے سرفیس کے اوپر ہوں ٹھیک ہے ریسٹنگ پوزیشن میں آپ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ پوشٹر میں خیال رکھنا ہے آپ لوگ نے ہمارے پاس آتے ہیں یہ بھی ہم میں نے کچھ پوشٹر بتائے ہیں ٹھیک ہے یہ کمپیوٹر کرتے ہوئے یہ خیال رکھنے یہ جو آپ کے ہپ جوائنٹ اور یہ نی جوائنٹ یہ بلکل اس طرح سٹریٹ لائنگ میں آ رہے ہیں یہ نائنٹی ڈگری کا اینگل بن رہا ہے اس کے اور یہ سپائن کے اور ہپ کے دمیان ٹھیک ہے اور اسی طرح ہی آپ کی نیچے والے لیگز اور یہ جو فٹ ہیں وہ ریسٹنگ پوزیشن میں آپ کے فیلڈ ریسٹنگ پوزیشن میں ہو ٹھیک ہے کھڑے ہوئے بھی ایسے سٹریٹ لائنگ میں آپ نے کھڑے ہونا ہے ٹھیک ہے دن یہ رننگ میں گوڈ پوزیشن یہ والا ہے اور یہ رون پوزیشن ہے اس طرح لائگ اٹھا کے نہیں بھاگنا ہی ہوں بھاگنا ہے اور یہ ہے گوڈ واکنگ میں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو میں سٹنگ میں زیادہ وہ بیک پین کا بدا آ رہی ہوں تو سٹنگ پوزیشن آپ نے خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ویٹ کم سے کم کرنا ہے ٹھیک ہے ویٹ اگر زیادہ ہوگا ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا تھا ریڈ کی ہڈی ہے آپ لوگی ریڈ کی ہڈی پر بہت زیادہ یا پھر باقی جو جوائنٹس ہیں نیک ہیں گھٹنوں کے جوائنٹس ہیں ان پر بہت زیادہ سٹریس پڑتا ہے جتنا زیادہ ویٹ ہوگا اتنا ہی سٹریس پڑے گا اور یہ جو بیلی والا ریجان ہے یہاں کے مسئل جو ہے وہ ویک ہو جاتے ہیں ویک ہونے کی وجہ سے وہ سپائن کو سپورٹ نہیں کرتے لہو بیک کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ اوور ویٹ نہ ہو ویٹ کم سے کم رکھیں اپنا ثالث ٹپ کیا ہے سیٹنگ سرفس کا آپ لوگ خیال رکھیں آپ جس چیئر پر یا سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں خیال کریں کہ نہ تو زیادہ ہارڈ ہو نہ ہی سوفٹ ہو اور نہ ہی ایسی ہو کہ بلکل آپ بیٹھیں تو اس میں نیچے ڈاؤنورڈ پریس ہو جائیں پریس ہونے سے پریشر پڑتا ہے آپ کی ڈسک پر سپائن کے اندر ڈسک بنی ہوتی ہے جوڑوں پر پریشر پڑتا ہے جس کی وجہ سے کمر کا درد سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ خیال کریں یہ جو ارگانومک چیئرز ہوتے ہیں یہ ملتی ہیں یہ بنی بنائی ملتی ہیں اچھی کوالٹی کے اگر یہ نہیں بھی ہیں تو بھی آپ خیال رکھیں کہ آگے میں ایک ٹپ میں نے بتایا یہ والی یہ ٹپ فور میں آتا ہے کہ آپ لنبر سپورٹ یوز کر لیں چیئر کے پیچھے لنبر سپورٹ اس کے بیک کے پیچھے والی ریجن میں ایک سپورٹ رکھ لیں کوششنز بھی ملتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ نیچے والی سرفیس پر چیئر پر نیچے والی سرفیس پر رکھنے کے لیے یہ رینگ کوششنز ملتے ہیں رینگ کوششن نے کیے ہے اور یہ آپ کی جو ٹیل گون ہوتی ہے اس پر پریشر نہ پڑے اس کے لیے کوککس کوششنز ہوتے ہیں اس کے لیے میں نے ویٹس اپ کا نمبر وینشن کر دیا آپ یہاں سے آرڈر کر سکتے ہیں اگر آپ کو بیسٹ کالٹی کے چاہیے اور ڈسکاونٹڈ پرائز میں چاہیے تو آپ یہاں سے آرڈر کر سکتے ہیں ادروائز یہ فیزے شاپ سے آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے ٹیپ جو لاسٹ ہماری ہے آج کی وہ ہے آپ کچھ ایکسرسائزز لازمی کریں ایک تو جب آپ پانچ سے چھے گھنٹوں کے لیے آپ نے ایک ہی سیٹ پر بیٹھنا ہے تو آپ ٹرائے کریں پانچ سے ہمین کی آدھے گھنٹے بعد آپ اس سیٹ سے اٹھیں تھوڑا سا بریک لے لیں ٹھیک ہے فری موومنٹ کر لیں فری لیدر ادھر تھوڑا سا چل پھر لیں ٹھیک ہے یا پھر اپنے سارے آرمز پہ لیکس پہ جوائنٹ پہ تھوڑی تھوڑی فری سے موومنٹ کر لیں ٹھیک ہے تھوڑا ہی لائے لیں اپنے سارے جونوں کو ٹھیک ہے اور اگر ایک تو وہ ہے اس کے علاوہ آپ ڈیلی بیسٹ پر یہ ایکسرسائز کریں گے اس کو پیلوک ٹیلڈ کہتے ہیں اس میں کیا کرنا ہے اپنے بیلی بٹن کو آپ نے نیچے کی طرح پریس کرنا ہے ٹھیک ہے جب پریس کریں گے بیلی بٹن کو نیچے کی طرح تو یہ آپ کی بیلکل یہ کمر والا اسے یہ سرفیس کے ساتھ لگ جائے گا ٹھیک ہے ویسے آپ کی نیچرلی کارو ہوتی ہے ٹھیک ہے کارو ہوتی ہے تو یہ بلکل سرفیس کے ساتھ لگ جائے گا اور یہ جو ہپ والا ریجن ہے یہ اوپر اٹھ جائے گا تو اس طرح ہولڈ کر کے رکھنا ہے پانچ سے چھ سیکنڈ کے لئے اس پوزیشن کو اور یہ رپیٹ کریں آپ جتنا آپ کے لئے کمفرٹیوال ہے نا پانچ دفعہ دس دفعہ پانچ دفعہ دفعہ جتنا بھی کمفرٹیوال ہے آپ اتنی رینج میں ڈیلی بیسٹ پر کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ابڈومینل جو آپ کے بیلی والے ریجن کے مسلز ہیں نا یہ ایک طور سٹرینٹھن ہوتے ہیں یہ والے مسلز اور یہ جو بیک کے مسلز ہیں نا وہ سٹریچ ہوتے ہیں تو اس سے جو سٹریس ہوتا ہے سارا وہ ریلیف ہو جاتا ہے آپ کا تو کمفرٹیوال نہیں ہوتا اور ایک یہ ہے یہ سٹریچ ہے کوبرا سٹریچ اس کو کہتے ہیں یہ سٹریچ کرنے سے نا ایک یہ آپ کے فرنٹ والے سارے مسلز سٹریچن میں آرہے ہیں ٹھیک ہے یہ سٹریس اور فٹیگ کو کم کرے گا اس کے علاوہ یہ لنگز کے لئے بہت اچھی ہے یہ سٹریچ بہت زیادہ اچھا ہے اور اس کے علاوہ یہ بیک کے مسلز وہ سٹرینٹھن ہوتے ہیں اور یہ آپ کے ہیپ والے ریجن کے مسلز تو یہ ایک بہت اچھا سٹریچ ہے سٹریچنگ پوزیشن یہ بھی آپ کچھ سیکنڈ کے لئے ٹھیک ہے یہ پوزیشن منائیں پھر اس کو رپیٹ کریں دو دفاع چہار دفاع ٹھیک ہے ڈیلی بیسیز پہ یہ میری آج کے ٹپس تھی انشاءاللہ اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ کمر کے در سے موسیقی